ہیلو دوستو نمشکار شواکت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میتھر کلاسز میں دوستو لگ بگ باری کا ریجل جو دس وی اور باری کا ریجلٹ آ چکا ہے لگ بگ ڈیڈ لگ عبیارتی ایسے ہیں جنہوں نے ریڈ ٹوٹلنگ ہے ریڈ چیکنگ ہے جو فارم وہ اپلائی کیا تھا کہ جنہوں نے فارم بڑھ لیا تھا وہ اپنا جو ریجلٹ کی ڈیٹا وہ آنے والی ہے تو اس کے لیے بہت جو لیٹس جو نیوز ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا جو تازہ نیوز ہے آج کے جو نیوز پیپر میں کیا نیوز آئی ہے جو افیشیل جو نوٹیفیکیشن وہ کیا ہے کہ ریجلٹ کب تک آئے گی یہ ساری چیزیں ہم ویڈیو میں ابھی ڈسکس کریں گے تو سر سے پہلے ایکزام کی بات کر لیتا ہے کہ کس ایکزام کی ابھی جو ریجلٹ آنے والا ہوا ہے کہ راستان ٹینتھ اور ٹوالتھ ریچیکنگ ریجلٹ یعنی جو ریویلویشن کا جو ریویلویشن ہی دوبارہ چیکنگ اپنے جو کوپیاں وہ چیک کرنے کے لیے ابھیارتیوں نے فارم اپلائی کیا تھا تیرہ جون تک اور اٹھارہ جون تھی جو لیٹ جنہوں نے تیرہ جون تک اپلائی نہیں کیا تھا وہ اٹھارہ جون تک جو لیٹ فیس دیکھیں وہ رون نے اٹھارہ جون تک فارم اپلائی کیا تھا تو کنڈیڈٹ تو کنڈیڈٹ جنہوں نے ابھی جو ریجلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں جو سرچ مار رہے ہیں کہ جو ریجلٹ کب آنے والا ہے ٹینتھ کا پریویشک کا اور ٹویلت کا ریچیکنگ اور ریویشن یا پھر ریٹوٹلنگ جس کو بولتے ہیں اس کا جو ریجلٹ ابھی آنے والا ہے تو تین سے تیرہ جون کے بیچ میں یہ جو فارم جن کنڈیڈٹ نے بڑھا تھا وہ اٹھارہ تاریخ تھی وید لیٹ فیس کے ساتھ جنہوں نے فارم بڑھا تھا تو آپ کو بتا دیں جون لازٹ ویک تک جو ریجلٹ ہو گیر ہونے والا ہے ٹینتھ ٹویلت کا ریچیکنگ اور ری ٹوٹلنگ جو ریجلٹ ہو گیر ہونے والا ہے دوستوں موڈو ریجلٹ ڈکلیشن جو ریجلٹ ڈکلیشن وہ آن لین ڈکلیر ہو گا لوکیشن راستان بورڈ کی ہے جو لوکیشن مطلب بھی جو راستان بورڈ کا ریجلٹ ہو آنے والا ہے اور آپ جو افیشل ویب سیٹ ہے جہاں سے آپ ریجلٹ چیک کر سکتے ہو راج ڈیو بورڈ ڈوٹ راستان ڈوٹ جیوووی ڈوٹ ان سے آپ اپنا جو ریجلٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہو اب ہم بات کرتے ہیں جو نیوز آئی تھی اس کے بارے میں جو نیوز پیپر کے اندر یہ تھی دوستوں وہ نیوز کی سوالاک سے ادھیک ویدیارتی سنتورت یعنی لگ بگ ڈیڑھ لاک عویارتی ایسے ہیں جنہوں نے دسوی اور باروی کے پرینام ایسے ہیں جو نیوز آئی تھی وہ پڑھ گئے میں بتاتا ہوں آپ کو مہدیمی شکشہ بورڈ راستان کے دسوی باروی پریقشہ پرینام کو لے کر سوالاک سے ایسے ہیں جو ریجلٹ ہے تو اس میں مارکس کم ہے تو انہوں نے ایک فرم اپلائی کیا تھا جس کو ریٹوٹلنگ فرم بولتے ہیں ادھیک عویارتی نے احتراج ہوتا ہے ان عویارتیوں نے اپنی اتر پوستگاہ کے سمیقصہ ریٹوٹلنگ کے لیے آوی دن کیا ہے بورڈ کو اس سال لگ بگ ڈیڑھ لاک اتر پوستگاہوں کی سمیقصہ کرنی ہے یعنی بورڈ کو لگ بگ ڈیڑھ لاک کے لگ بگ اسٹوڈینٹس کی کوپی ہے وہ ریٹوٹلنگ ہے ریچیکنگ کرنی ہے کہ ان کو یہ دیکھنا کہ جن اسٹوڈینٹس نے جو آپ پتی درج کروائی ہے کیا واقعی میں وہ صحیح ہے یا پھر جو ہم نے کوپیاں جو چیک کی وہ اگدم صحیح ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ بڑھنے چاہیے تو آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ جون کے لاشٹ ویک میں جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر ہونے والا ہے دوستو تو آپ اپنا ریزلٹ ہے افیسیل ویب سیٹ ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہو ریٹوٹلنگا ریزلٹ کیسے چیک تے ہو ریٹوٹلنگا ریزلٹ آپ سے ویسی چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ جو پہلے مین جو ریزلٹ چیک کیا تھا وہاں سے RBAC کی جو افیسیل ویب سیٹ ہے راجف ihr بوٹ جو راستان دوٹین ڈوٹین یہ افیشل ویف سیٹ ہے دوستو یہاں سے آپ اپنا جو ری ٹوٹلنگ جو ریزلٹ ہے آر بی ایسے ٹینتھ اور ٹویلتھ تھا وہ اپنا ریزلٹ یہاں سے چیک کر سکتے ہو وہ سبھی اب عبیارتی جنہوں نے راستان بورڈ میں ٹینتھ تتہ ٹویلتھ کے ری چیکنگ کے لئے اپلائی کیا تھا وہ اپنا رول نمبر ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو عبیارتی اپنا جو رول نمبر ہمیں کمنٹ کر کے لکھ دیں جن کنڈیڈیٹ نے ری چیکنگ یہ اپلائی کیا تھا وہ اپنا رول نمبر ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھے بھیج دیں تاکہ جیسے ہی ریزلٹ آتا ہے تو ہم آپ کو ہم آپ کو بتا سکیں کہ جیسے ریزلٹ آتے ہیں یا ایک ویڈیو اور بنا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ریزلٹ ہے وہ آ چکا ہے تو دوستو آپ کو یہ جو نیوز ہے جو نیوز آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری نیوز اچھے لگی تو ویڈیو کو سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کر دیں تتہ پاس میں جو بیل آئ ہے تو اس کو پریس کر دیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک وی شیئر جرور کریں دوستو تاکہ آگے جو آنے والی جیسے ریزلٹ ڈکلیر ہوتا ہے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا کہ ریزلٹ ہے وہ ڈکلیر ہو چکا ہے تو آپ اپنا رول نمبر اور نیم ہمیں کمنٹ کر کے جرور بڑھتے ہیں دوستو اوکے فرنس تو یہ تھی راستان بوٹ ٹینتھ اور ٹولتھ جو ریٹ ٹوٹلنگ ہے جو ریزلٹ سے ریلیٹڈ جو نیوز تھی وہ تھی جو افیشل آج کے نیوز پیپر میں تھی وہ نیوز میں نے ابھی آپ کو بتائی اوکے فرنس تینک یو